حسین علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا پسوٹ میں نے ملیس بیرس کیا تھا کہ حسین نے بھی یہی فرمایا تھا میرے لال جو مصیبتیں ہم نہ دیکھ سکے وہ تمہیں دیکھنا کہو کہ توبے گلوگیر کون پہنے گا جو تم نہ ہوگے تو زنجیر کون پہنے گا اے میرے لال ماں بہنوں کا بھلا ہوا سر ہوگا اور شاہ و کنفے کا بازار ہوگا وہ سید سجاد کو بہت بڑا پنکتا سید سجاد منحال نے سید سجاد سے جب مختار انتقام لے رہے ہیں تو منحال نے سوال کیا تھا مولا مولا کم تک روئیے گا منحال نے کہا مولا کمتار آپ کے دشمنوں سے انتقام لے رہے ہیں امام نے فرمایا امام رونے لگے روتے ہوئے امام کو دیکھا ارے جملہ منحال نے کہا مولا کب تک روئیے گا جملہ سنے گئے امام کا امام نے فرمایا سید سجاد فرماتے ہیں اے منحال کسی کا ایک مر جاتا ہے تو اسے قرار نہیں آتا میرا تو بھرا گھر ہو جائے گیا گھر کا گھر ہو جائے گیا اب میرا بابا کبھی اکبر کی لاشنا رہا تھا کہتے قاسم کلا میرا بھرا گھر ہو جائے گیا منحال نے اعباد جملہ کیا کہا مولا صبر کیجئے صبر تو آپ کی میراس ہے یہ جملہ نہیں تھا نشتر کی تکہ لگا مولا صبر کیجئے صبر تو آپ کی میراس ہے امام نے غور سے چہرے کو دیکھا منحال کی اور امام بلند آواز سے روئی اور اب ایک جملہ فرمایا منحال یہ تو سچ ہے کہ صبر ہماری میراس ہے مگر کیا یہ بھی ہماری میراس ہے کہ ماں بہنوں کا کھلا ہوا سر ہو شاہ مخوفے کا بادہار آئے علی کی بہت دیا میری کپی پہ ردہ کھڑی ہوئی تھی سچاد کو بڑا قلق تا زینب کے برکنا سر ہونے کا زینب پر رہنا سر ہو گئی زینب پر رہنا سر ہو گئی آئے شہادت حسین کے بعد وہ کربلا کی شام وہ جلتے ہوئے خیام وہ کربلا کی شام وہ جلتے ہوئے خیام جلتے ہوئے خیام وہ تفلانے دشنہ کام تفلانے دشنہ کام پہ وہ ظلم فوج شام وہ ظلم فوج شام وہ مظلومی ایمام مظلومی سننے جب جب یاد کریں تب تب وہ کربلا کی شام وہ جلتے ہوئے خیام جلتے ہوئے خیام وہ تفلانے دشنہ کام تفلانے دشنہ کام پہ وہ ظلم فوج شام وہ ظلم فوج شام وہ مظلومی ایمام چادر چینی غفی کی بھتیجے کے ساملے اور ماں اسیر ہوگئی بہتے کے ساملے اور ماں اسیر ہوگئی سیدہ سجاد یہ کہتے تھوٹ کے روئے کہ یہ بھی ہماری میگاں سے کہ ماں پہنوں گا کھلا ہوا سر اور شام کوفے کا بازار یہ کہتے سیدہ سجاد روئے منحال میں روڑے لیکن اور منحال نے اپنے آسموں کو پہنچ کے ایک جملہ کہا جب جب یاد کریں گے تب تب روئیں گے منحال نے آسموں کو پہنچا اور آسموں کو پہنچ کے ایک جملہ کہا مولا مختار آپ کے دشمنوں سے انتقام لے رہی بس سنے دیں مولا مختار آپ کے دشمنوں سے انتقام لے رہے ہیں امام نے پھر ساختہ فرمایا کیا میرے بھئی علی اصغر کا قاتل گرفتار ہو گیا کیا علی اصغر کا قاتل گرفتار ہو گیا کہ مولا ابھی اصغر کا قاتل گرفتار نہیں ہوا اب سیدہ سجاد یہ سن کے رونے لگے تو آپ سوال کیا ہے منحال میں یہی پہنچ اس تمام ہو جائے گی منحال نے سوال کیا مولا آپ نے اپنے جوان بھائی علی اکبر کے قاتل کو نہیں معلوم کیا مولا آپ نے اپنے چچا عباس کے قاتل کو نہیں پوچھا مولا آپ نے اپنے بھائی علی اصغر کے قاتل کو نہیں پوچھا کیا بات ہے کہ اصغر کے قاتل کو پوچھ رہے ہیں امام نے فرمایا ہرپولا کا تیر اصغر کی کردر پہ نہیں لگا ہمارے کلے جو پہ لگا ہے آتی میری بارا بار تیواروں کی درمات اٹھا کے کہتی ہے اے عباد تک جان عباد آباد کی در اصغر شام ہو گئی اب تو پرددے من ہمارے ہیں اے میرے لار تم گھر کا مطلب ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ الٰہِ مُحَتِّسَ وَبَعْلِهَا وَبَدِيْهَا پروردگارہ ہمارے گناہوں کو معافی آزاداروں کو ترقیتا فرمات ان پر احبت کے نظر بات پروردگارہ جو حاضرین مجلی سے ان کی دیر مرادوں کو پورا فرمات پروردگارہ جو محتاج ہے ان کی محتاجی قدور کرتے پروردگارہ جو بے اولاد ہے انہیں اولاد عطا فرمات پروردگارہ جو پریشان ہے ان کی پریشانی قدور فرمات جو بے روزگان ہے انہیں روزگار عطا فرمات پروردگار دنیا سے کرونا جیسی وبا کا ختمہ فرمات امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعدیل فرمات اور ہمیں ان کے آوان و انسار میں شمار کر ربنا تقبل منا انکان تصمیع علیم ماتر حسین